آئندہ فروری میں پاکستان میں عام انتخابات منقض ہونے جا رہے ہیں لیکن جیل میں موجود سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کھڑے کر دیئے ہیں مبسرین کے مطابق انتخابات میں تمام فرقین کی ادم شمولیت اور ساکھ کا فقدان سیاسی بوران کو جنم دے سکتے ہیں اور پاکستان کو سیاسی اور اقتصادی طور پر پیچھے دھکیل سکتے ہیں نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائے پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں میں سے دو کی طرف سے یہ دعوی کیے جانا کہ آنے وال انتخابات میں برابری کے میدان کا فقدان ہے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے دوسری جانب اطلاعات و نشیات کے موجودہ وزیر مرتزہ سولنگی نے ڈی ڈیو کو بتایا کہ پری پول دانلی کے الزامات بے بنیاد اور قبل از وقت ہیں تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وزیر آزم کاکر کی حکومت کو یہ تاثر ختم کرنا چاہیے کہ عبوری حکومت امران خان کو کسی بھی طریقے سے اقتدار سے دور رکھنا چاہتی ہے ڈی ڈی ڈیو کی ایک رپورٹ کے مطابق رمہ برس اگست میں پاکستان کے نگران وزیر آزم بننے والے انوارالحق کاکر کو یہ عہدہ سمالنے کے بعد نوے دن کے اندر اندر عام انتخابات کروانا تھے لیکن حکومت کی طرف سے سیکورٹی خطشات اور خستہ معاشی صورتحال جیسی تعبیلوں کے سبب الیکشن کی حتمی تاریخ میں مسلسل تارخیر ہوتی گئی باہر قیف آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن اس ڈیڈ لائن کو پورا کرنے میں بھی کئی چیلنجز موجود ہیں سابق وزیر آزم عمران خان بددوانی اور دیگر مقدمات کے نتیجے میں کئی مہینوں سے جیل میں قید ہیں اسی طرح ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کئی آلہ عددار بھی عدالتوں اور جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اسی وجہ سے انتخابات کی شفافیت کے معاملے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے دوسری جانی پاکستان اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران شدید اقتصادی بوران سے بھی دوچار ہے اس غیر یقینی صورتحال میں عبوری حکومت ملک کو متدد بورانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ آئینی طور پر اس کا واحد کام عام انتخابات کا انعقاد ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات میں مزید تاخیر کاکڑ کے بلوگ کو مزید غیر مقبول بنا سکتی ہے سیاسی تجزیہ کار اور امریکہ میں پاکستان کی سابق صفیر ملیحہ لوڈی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نگران حکومت کا واحد کام انتخابات کی نگرانی کرنا ہے لیکن کئی طریقوں سے اس نے اپنے آئینی قدار سے ہٹ کر کام کیا ہے نگران حکومت آئینی طور پر ضروری معاملات کے علاوہ اہم سیاسی فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان اقدامات نے نگران حکومت کو متنازہ بنا دیا ہے لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ملک ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور انہیں انتخابات کے نقاض سے قبل بہت سے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے وہ امران خان کی حکومت کو زوال پذیر معیشت اور طاقتور فوج کے ساتھ سویلین اداروں کے تصادم کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اسلام آباد میں مقیم سینئر صحافی آسمہ شرازی کے مطابق عبوری حکومت پچھلی حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے وہ بہت سے مالیاتی فیصلے لے رہی ہے بہت سے پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اگر امران خان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا تو وہ اگلی پارلیمنٹ میں آسانی سے اکسیریت حاصل کر لیں گے لیکن فروری کے انتخابات میں امران خان کے شرکت ناممکن دکھائی دیتی ہے خیال رہے کہ امران خان کو اپریل دوہزار بائیس میں پارلیمنٹ میں ادم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے معذول کر دیا گیا تھا وہ عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سے منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں پانچ اگس دوہزار تیس کو کریپشن کے الزامات میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا جب خان کو اس سال پہلی مرتبہ نومائی دوہزار تیس کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے حامی احتجاج میں سڑکوں پر نکل آئے مبیانہ طور پر انہوں نے عوامی املاک اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اس عمل نے سابق وزیر آزم کو موجودہ آرمی چیف جنرل آسی منیر کے ساتھ براہرہ استصادم میں ڈال دیا عمران خان کے بین الاقمامی میڈیا امور کے مشیر زلفی بخاری کے مطابق انتخابات سے قبل سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندیاں پریپول دانتی کے مترادف ہیں ظاہر ہے کہ انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے بخاری کو خدشہ ہے کہ نگران حکومت اپنی پسند کے انتخابی نتائج کو یقینی بنانے کے لیے دسمبر اور جنوری میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرے گی اس حوالے سے صحافی آسمہ شیرازی نے کہا پی ٹی آئی کے لیے سیاسی جگہ سکرتی جا رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی عدداروں اور حامیوں کو رہا کرے جو نومی کے حملوں میں ملوث نہیں تھے یا انہیں منصفانہ ٹرائل کا حق دیا جانا چاہیے ترزیہ کاروں کا خیال ہے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحقام کا انحصار عبوری حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے بجائے منصفانہ انتخابات پر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی